السلام علیکم دوستو دوستو سلطنت عثمانیہ پر کل چھتی سلطانوں نے حکمرانی کی ہے جن میں سے سلطان عبدالحمید چونتیسویں سلطان تھے مگر انہیں سلطنت عثمانیہ کا آخری با اختیار خلیفہ مانا جاتا ہے یعنی ان کے بعد آنے والے اگلے دو سلطانوں کا ریاست پر سے کنٹرول ختم ہو چکا تھا دوستو یہ ویڈیو کلپ سو سالہ پرانا ہے سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار خلیفہ سلطان عبدالحمید کے دربار میں تھیڑو اور ہرزل جو یہودی سہہنیت تحریک کا بانی تھا اسی نے یہودی ریاست کی تشکیل اور فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا تھا اسے اسرائیل کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا جرنلسٹ اور سیاسی کارکن بھی تھا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھیڑو اور ہرزل سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کے سامنے عدب سے جھک کر سلام اور دست بوسی کر رہا ہے اس وقت مسلمانوں کا کیا شاندار روبو دب دبا تھا جب تک مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم تھے تو ان کی ایسی شان و شوقت تھی کہ بڑے بڑے یہودی ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے یہودیوں کی مسلمانوں کے سامنے نظر تک اٹھانے کی اوقات نہیں تھی لیکن آج یہودی ہمارے سروں پر چڑھ بیٹھے ہیں ایمان والوں کے اندر چھپے غدار لوگوں نے سازشوں کے تحت اسلامی سلطنت کو تار تار کر دیا یہ سو سالہ پرانی ویڈیو آج بھی ترکی کے میوزئیم میں محفوظ ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی بے بسی دیکھی تو بول اٹھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تمخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر مسلمانوں کی مضبوط ترین سلطنت چھ سو تائیس سال قائم رہنے کے بعد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی تھی آخرکار بچی کچی سلطنت پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئی جرمنی کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہو گیا انیس سو تائیس میں سو سال کے لیے ایک معایدہ کیا گیا تھا جسے معایدہ لوزان کہا جاتا ہے اس معایدے کی وجہ سے آخری سلطان محمود ششم وحید الدین جنہیں شاہ بابا بھی کہا جاتا تھا انہیں معذول کر دیا گیا اور ایسی شرائط رکھی گئی جو بالکل مسلمانوں کے خلاف تھی مگر مسلمانوں کو یہ شرطیں ماننا پڑی کیونکہ ترکوں کا سارا زور سازشوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا اور سارے وسائل اور خزانے پر انگریز نے قبضہ جمع لیا تھا سلطنت عثمانیہ کے مکمل خاتمے کے بعد اس کی جگہ جمہوریت نے لے لی دو ہزار تائیس میں اس معایدے کی مدد پوری ہو جائے گی اس کے بعد عرب ممالک سمیت کئی ریاستیں ترکی کے پاس آ جائیں گی اور سلطنت عثمانیہ پھر سے سر اٹھا لے گی عرب ممالک سمیت کوئی یہودی اور کافر نہیں چاہتا کہ سلطنت عثمانیہ پھر سے سر اٹھا لے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے عربوں کی آیاشی اور یہودیوں کی بدماشی سب ختم ہو جائے گی اللہ پاک مسلمانوں کو دین اسلام کے راستے پر چلنے اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ بات